ریسنٹلی میرا بیٹا ہوا ہے آپ کیونکہ میں اپنے بچوں کی کیر خود کرتی ٹک ٹک سٹار کوئی سٹار نہیں ہے کیونکہ ٹک ٹک ایک ٹیمپریلی ایپ ہے وہ ایپ بند ہوتی ہے کل پرسوں ترسوں تو اس ٹک ٹک کے علاوہ کون سی ایسی پلیس ہے جہاں سے لوگ دوسرے کو جانتے ہیں ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے ہم ڈراما آرٹیسٹ ہیں ہم مووی آرٹیسٹ ہیں ہم یوٹیوب پہ ہیں ہماری تھیٹرز ہیں فیوچر میں میری فیملی اور میں ہم باہر سٹل ہوں گے میں پاکستان میں نہیں رہوں گی نہ یہاں کوئی بزنس کروں گی کیونکہ پاکستان میں بزنس ہائی نہیں ہے ایکٹریوں کے مالک اور شیرنگ والے جتنے بھی لوگ ہیں سب خود رو رہے ہیں ایک غریب بندہ جس کی ہزار پید یاری ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیچارہ بھوکا مر رہے ہیں وہ اپنے گھر کا کرایا دے اپنے بچوں کا دودھ پیمپر کرے یا اپنے گھر کی روٹی بنے اس لحاظ سے یہاں پہ رہنا فضول ہے کیونکہ یہ حکومت ہماری چکی بنا دے گی پیس پیس کے ہمارا برعال کر دے گی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا کس دن کا ڈراما ہوتا تھا میرے ڈراما کرتے کرتے ہی وہ چودہ دن کا ہو گیا میرے ڈراما کرتے کرتے ہی وہ سات دن کا ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تین دن کا رہ جانا ہے باہر ایک لڑکی دس ہزار پیا کماتی ہے یا بیس ہزار کماتی ہے سٹیج بھی آنے کے لئے سے اس کا لاکھ روپے ہو جاتا ہے جی بالکل میں اس ٹیم شہر ملتان میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ شہر لاہور کی معروف سٹیج اداکارا آفرین خان موجود ہے جنہوں نے پاکستان میں بلکہ ملتان میں اپنے شائقین کے دلوں کو لبھا رہی ہیں ہم مزید آپ سے جاننے کوشش کریں گے شوشل میڈیا پہ آپ کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز وائرل رہتی ہے کافی عرصے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور جو آپ کے فین ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ایسی کیا مصروفیت ہے کہ آپ کی کوئی نئی چیز وائرل نہیں ہو رہی ہے وقت کے ساتھ انسان میں ایک تھراؤ سا آ جاتا ہے مجھ میں کافی حد تک ایک تھراؤ آ گیا ایک مچیورٹی آ گیا تو اس وجہ سے زیادہ تر میں نہیں کرتی اس کے علاوہ جو یہ پروپو گنڈے ہوتے رہتے ہیں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں مجھے توکلنی ٹائم نہیں لگ رہا ابھی مجھے نہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی میرا بیٹا ہوا ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی چھوٹا ہے زیادہ اسے ٹائم دیتی ہوں تو اس وجہ سے پھر میرا بھی کام چکریباً چھ مہنے سال کا ہو جائے پھر میں فری محسوس کروں گی خود کو ابھی کیونکہ میں اپنے بچوں کی کیر خود کرتی ہوں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ انٹری کرتے ہیں تو لوگوں کی آپ کے انٹری پر وہ ایک مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس گوڑ گیفٹ ہے جیسے ہم بولڈ بولتے ہیں تو کیسے سمجھتی ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یا ہو جاتا ہے پبلک ڈیمانڈ ہے پبلک کا ہر انسان کے بارے میں کمیج ہوتا ہے مائنڈ میں دانس کو لے کے انٹری کو لے کے ڈریسنگ کو لے کے تو میری جو ڈریسنگ یا میرا جو فگر یا میری جو کام کی جو لوگوں کی مائنڈ میں ایمیج ہے وہ کمرشل ہی ہے مطلب کہ میری ڈریسنگ جو ہے ان کو پتا ہے کہ میڈم نے جو ہے وہ پہننی ہے بولڈ پہننی ہے گانا ہے وہ ایسے کرنا ہے بولنا ہے تو ایسے بولنا ہے ویسے یہ ان کے مائنڈ میں ایمیج ہے ان کو اچھا لگتا ہے جو فینس کو اچھا لگتا وہ ہم کرتے ہیں فیچر میں میری فیملی اور میں ہم باہر سٹل ہوں گے میں پاکستان میں نہیں رہوں گی نہ یہاں کوئی بزنس کروں گی کیونکہ پاکستان میں بزنس ہائی نہیں ہے بڑے بڑے ملینئر بلینئر فیکٹریوں کے مالک اور شیرنگ والے جتنے بھی لوگ ہیں سب خود رو رہے ہیں ان کے بجلیوں کے بلوں نے ان کی پھاڑی بھی ہے حکومت نے ہمیں کیا دیا سوائے اس کے مہنگائی کے ہم آرٹسٹ لوگ ہیں ہم لوگ تو چلیں کمار ہیں سروائیو کر رہے ہیں ہماری فیملیز ہیں ہم بلز بھی دے رہے ہیں ہم ملازموں کو بھی مینج کر رہے ہیں ایک غریب بندہ جس کی ہزار پید یاری ہے وہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں وہ بچارہ بھوکا مر رہے ہیں وہ اپنے گھر کا کرایا دے اپنے بچوں کا دودھ پیمپر کرے یا اپنے گھر کی روٹی بنائے وہ کیا کرے اس لحاظ سے یہاں پر رہنا فضول ہے کیونکہ یہ حکومت ہماری چکی بنا دے گی پیس پیس کے ہمارا برہ آل کر دے گی تو میں ابھی سے ہی اپنے بھائی اور اپنے بچوں کو اپنے ہزبنڈ کو باہر سیٹل کر رہی ہیں اور ان فیوچر میں بھی باہری ملوں گی اللہ پاک نے میرے کوئی خواہش نہیں چھوڑی میں نے جس ٹائم میں کام شروع کیا تھا اس ٹائم میں تھیٹر کا بڑا سسٹم تھا میں نے ہر چیز پہنی ہے کھائی ہے رہی ہوں پھری ہوں گھومی ہوں دنیا کا ہر جو بھی جوائیمنٹ ہوتا ہے میں نے کیا ہے اب یہاں پر وہ سٹیج ڈراموں کی بھی وہ بات نہیں رہی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب اور چودہ دن کا ایکیس دن کا ڈراما ہوتا تھا میرے ڈراما کرتے کرتے ہی وہ چودہ دن کا ہو گیا میرے ڈراما کرتے کرتے ہی وہ سات دن کا ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تین دن کا رہ جانا ہے سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہر خواہش پورے گیا ایسا مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا کہ ہاں یہاں ہونا یہ ہونا چاہیے تھا آفرین خان کو لگا ہو کہ یہ ڈراما کا ایک ٹائم جو تھا جو آپ نے بتایا بہت اروج کا تھا کوئی ایسا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے جو آپ ڈراما میں مشکل ہے آنے والا وقت ہے یہ مشکل جب آپ خوشحال ہوں گے آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ ڈراما دیکھنے آئیں گے آپ کی جب حالات ہی اچھے نہیں ہوں گے آپ کیسے ڈراما دیکھنے آئیں گے اب ایک بندہ ڈراما لگاتا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ لگا کے کہ یار مجھے یہاں سے پیسے آئیں گے اس بیچارے کو ہی گھاٹا پڑ جائے تو وہ آرٹسٹوں کو کیا دے گا آرٹسٹ کام کیسے کریں گے ہم لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی عام دن کا ذریعہ نہیں ہے ہم یہاں سے کام کرتی ہیں اور پھر اپنا گھر چلاتی ہیں تو وہ بات وہ پیمٹیں اور وہ پبلک کا رجان نہیں رہا کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر ہم بات کرتے جائیں شہر مختلف پاکستان میں ڈراموں کی تو وہ بدحالی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس چیز کو اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے جائیں اب نئے لوگوں کی تو آپ نے ایک وقت گزار دیا وہ آپ کے برابر ابھی سے آتے ہی پہلے ڈرامے میں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی تصویر برابر کے ساتھ آپ کے کام کریں تو کس طرح لگتا ہے یہ ڈرامے کے ساتھ کس طرح جا رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سینئر کے ساتھ کسی جونئر کے تصویر اٹھا کے لگا دی جائے ونڈو کی بات ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اتنی ونڈو دیتا ہے جتنی کے ایک سٹارٹ دے رہی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے اس کی تصویر ساتھ لگے اس پہ ہمیں کوئی ادرازی میں ان میں سے نہیں ہونا میں منع کرتی ہوں جو سیکنڈ مین کی جگہ بنتی وہ سیکنڈ مین کو ہی دینی چاہیے جو مین کی بنتی وہ مین کو ہی دینی چاہیے اگر آپ کی اور آپ کے ساتھ والے کی لیول ہے بلکل بزنس کا پیمٹ کا تو آپ کی برابر بھی لگ جائے کوئی ایشو نہیں آج کل کے جو آپ بات کر رہے ہیں آج کل کے لڑکیاں سٹار بننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں آج کل کے لڑکی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سٹار بن جائیں تو ہماری پیمٹ لگ جائے کہ ہم اپنا گھر چلائیں آج کل صرف یہ چل رہا ہے کہ باہر ایک لڑکی دس ہزار روپیا کماتی ہے یا بیس ہزار کماتی ہے سٹیج بھی آنے کے لیے اس کا لاکھ روپیا ہو جاتا ہے وہ اب اس لیے آتی ہے کہ یار یہاں سے ذرا میری پھونپا بن جائے میں ڈراما آرٹسٹ ہوں اور پیسے جو ہیں میرے ریڈزر آپ پہ جائے اور اس کی انکم کا ذریعہ سائٹ سے بن سکے پورے پاکستان میں آپ نے ڈرامے کیے ہیں کیسا لگتا ہے کون سا شہر آپ کو ٹف لگتا ہے اور کہاں کی پبلک ہے جو ہارڈ لگتی ہے یا پبلک کی کیا ڈیمانڈ ہے اب آپ سے ایسا کوئی بھی شہر نہیں ہے سب جگہ پر مجھے بہت زیادہ پیار ملتا ہے مگر ملتان ایک واحد ایسی سیٹی ہے کہ جہاں پر کام کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے اور کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ واحد سیٹی ہے جہاں پہ جب میں آتی ہوں مجھے سپیشل ایک آئٹم لے کے آنی پڑتی ہے ریہرسل کرنی پڑتی ہے سار لڑکوں کو کرنا پڑتا ہے پروپس کو کرنا پڑتا ہے ڈیٹھ دو لاکھ کا ایک گانہ مجھے یہاں کرنا پڑتا ہے تب جا کے آڈینس مانتی ہے ٹک ٹک سٹار کوئی سٹار نہیں ہے کیونکہ ٹک ٹک ایک ٹیمپریلی ایپ ہے مینز کہ وہ ایپ بند ہوتی ہے کل پر سو تر سو سال بعد دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد تو اس ٹک ٹک کے علاوہ کون سی ایسی پلیس ہے جہاں سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے ہم ڈراما آرٹیسٹ ہیں ہم مووی آرٹیسٹ ہیں ہم یوٹیوب پہ ہیں ہماری ٹکانے ہیں تھیٹرز ہیں تو ہم لوگ مطلب ریجسٹرڈ گہنے ہم لوگ تو ہر جگہ لوگوں میں جانتے ہیں کسی ایپ کی وجہ سے ہم سٹار نہیں ہیں ہم نے محنت کی ہوئی ہے ہم نے خود پہ پیسہ لگایا ہوا ہے کوئی بھی عورت اپنا سکینڈل خود نہیں بناتی یہ میں فیلڈ کی بات نہیں کر رہی ہے ایک ایز ایومن ایک عورت ہونے کے ناتے میں جو اپنے اندر سے بات جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا سکینڈل نہیں بنانا چاہتی سکینڈل کیسے بنتا ہے جب آپ اپنے ساتھ والے بندے پہ اعتبار کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اور میری زندگی ایک ساتھ ہے اس نے کبھی مجھے چھوڑنا نہیں ہے میں اس سے پیار کرتی ہوں خدا کے بعد اور میری فیملی کے بعد یہی بندہ میرا سب کچھ ہے پھر وہ اس کا بھیتی ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں یہ تو نہیں پتا ہوتا سب ریک اپ بھی ہوگا کل کو لائدگی بھی ہوگی لڑائی بھی ہوگی پھر یہی چیزیں بعد میں نقصان دیتی ہیں اب وہ کیا کہے کیا بتائے لوگوں کو چیک چیک کے کیا کہے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کون مانے گا فیلڈ کی لڑکی جتنی بھی اچھی ہو اس کو اچھا تو نہیں نہ سمجھا جاتا نیگٹی بھی کہتے ہیں اب ان ریالیٹی فرنٹ آف کیمرا ہم جو ہیں بیہائنڈ دی سین ہم ایسے نہیں ہیں بیہائنڈ دی سین ہماری ریال لائف اور ہے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں سمپل رہتے ہیں اور یہاں پر ہم اور دیکھتے ہیں تو یہ لوگ شو شاہ اور دیکھنے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اوکی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری جگہ کوئی بھی عورت ہو وہ اپنا سکینڈل خود نہیں بنواتی میسیج میرا یہ یہ نیو آنے والوں کے لیے کہ اگر تو آپ آ گئی ہیں اس فیلڈ میں اور اپنا کچھ بنا لیں اپنا اگر آپ گھر چلانا چاہتے ہیں اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنی سینئرز کے رسپیٹ کے ساتھ اپنے کام پر محنت کریں فاکس کریں جب پبلک آپ کی ہوگی تو ساری دنیا آپ کی ہے پریڈیوسرز بھی آپ کی ہیں تھیٹرز بھی آپ کی ہیں اور اگر آپ ٹیمپریلی مطلب آئے انٹریگ آنا کیا اور بار بار سٹیم سے اس کے کوئی لائف نہیں ہے یہ دو چار چھے مہینے سال کے گیم ہے بس تو ایسا نہ کریں اپنے کام سے پیار کریں اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پاکستان تو نہیں آ سکتے ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ان کی لائکنس کی وجہ سے ہی ہم لوگ ہیں اس کے بعد پاکستان کی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہمیں لائک کرتے رہیں ہمارا سسٹم آپ لوگوں سے ہی چل رہے آپ لوگ پیار کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں پھر ہمیں وہاں سے لائک کرتے ہیں تو پروڈیوسرز پھر ہمیں ہائر کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے کیونکہ سٹار ہوتا ہی وہ ہے جس کے ساتھ لوگ تصویریں بنائیں جس کو لوگ ریسپیکٹ دیں اور جس کے ساتھ لوگ خواہش رکھیں سب سے پہلی بات خواہش رکھیں ملنے کی یا بات کرنے کی تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم اور رحمت ہے کہ اللہ پاک نے عام سے خاص بنا دیا یہ کہ تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کیا نئی میں تصویر نہیں بناوں گی نئی میں یہ نہیں کروں گی اگر یہ فینز نہیں ہوں گے تو سٹار کیسے بندہ مجھے بتائیں ان کی وجہ سے ہم ہیں ان کی ساتھ بنانی چاہیے میں تو کبھی انکار نہیں کرتی میں تو بنواتی ہوں تصویریں جی بالکل ہمارے ہمرا موجود تھی شہر لاہور کی مارو سٹیج اداکارا آفرین خان جن نے اپنے نئے آٹسٹوں کے لئے ایک میسج بھی کیا ہے اپنا سکینڈل خود نہیں بناتا اس نے اپنے پر یہ بلیف سے کہا ہے مزید ان کا کہنا ہے کہ جب کسی پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو دھوکہ ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو باہر لیک ہوتی ہیں تو اعتماد جو ہے شو بیس میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعتماد کی یہ دنیا نہیں ہے اس میں اعتماد نہیں کیا جائے کیونکہ یہ چمکتی دنیا ہے یہاں جتنی دیر چمک دھمک رہتی ہے تو ہر چیز اپنی لگتی ہے جیسے چمک دھمک زیوال آتا ہے تو ساتھ ہی اس کی برائیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے تمام دیکھنے والے اس کو دیکھیں اور کمنٹس کریں